ایکوہ پیراڈائز بائیو فلوک فش فارم نئی ٹیکنالوجی کم جگہ کا استعمال پانی کی بڑی بچت انرچی کا کم استعمال لیبر کی بچت ساف سترہ کنٹرول فش فارم محول دوست گندگی سے پاک اپنے گھر کے سہن یا خالے پلات میں بھی لگا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہماری سیویس اور کنسلٹینسی حاصل کریں ہیڈ آفیس ملتان نمبر 03136151917 ایکوہ پیراڈائز بائیو فلوک فش فارم ویلکم دوستو ایکوہ پیراڈائز بائیو فلوک فش فارم آج اس پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے رنگ پور کی اور یہاں پہ ہم ایک لوکل ہیچری میں ہیں گفت تلاپیہ سیڈ کے لیے اور یہاں سے ہم سیڈ لے کے جائیں گے اور آپ کو آج ایک نئی ٹکنالوجی مطارف کروائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر کے سہن میں صرف ایک 1000 لیٹر کے وارٹر ٹینک میں جی ہاں ایک صرف 1000 لیٹر کے وارٹر ٹینک میں جسے ہم فش بیرل بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم کس طرح سے جو ہے تقریباً 30 سے 40 جو ہے فش ان کو ہم پال سکتے ہیں اس میں ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہوگی اور کس طرح سے ہم سارا پروسیجر کریں گے ویڈیو میں آگے آپ دیکھئے گا یہ اس میں تقریباً 10 پیسیز ہیں اور اس کا جو ٹوٹل ویٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اسی طرح ہم نے 30 پیسیز ان سے لیے ہیں اور میں رکھل ہے 35 یہاں 30 پیسیز تھے اور تقریباً اس کا سائز ہے 3 سے 4 انچ ایک فش سیٹ کا جی تو دوستو اب ہم گھر آ چکے ہیں اور فشز جو ہیں ان میں سے کافی ساری جو ہیں وہ اس وقت آکسجن کی کمی کی وجہ سے انہیں ڈال ہیں تو ہم جلدی سے جو ہے وہ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا وائٹ ٹینک ہے ٹونٹی سکسٹ ہے وہ اس وقت پانی کا ٹمپریچر ہے اور یہ بلکل ایک سمپل وائٹ ٹینک ہے جو ہم نے اوپر سے کٹنگ کیا ہوا ہے اور اس میں ہم لوگ ایرییشن سٹارٹ کی ہم نے پانی ڈالا ہے اس سے پہلے اور دیکھیں کلیر وائٹر ہے اس میں ابھی تک ہم نے کوئی بائیو فلوک سٹارٹ نہیں کیا فلوک ابھی نہیں اس میں پروڈیوز کیا اس میں ہم نے ایرییشن سٹارٹ کی ہے ابھی ہم فش کو جو ہے وہ جراسیم سے پاک کریں گے اس کے لیے ہم نے عام مارکٹ میں پنکی ملتی ہے وہاں وہ ہم نے تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی چھٹکی بھر پانی میں ملا دنی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ایرییشن پمپ ہے اور ایرییشن کا جو سیٹ اپ ہے یہ بہت سمپل ہے بزار سے آپ کو مل جائے گا یہ ایرییشن پمپ تو یہ پنکی ہم پانی میں ملا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فش کو ٹوکری میں ڈال کے آپ اس میں آپ سینٹائز کریں اور اس کے بعد آپ ڈرم میں ڈالیں تاکہ جو جراسین فش پر لگے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے ہیں اسے تو نیکس ٹی ہم نے جب دیکھا تو کچھ فشیز جو تھی وہ مٹ چکی تھی اور پانی جو ہے وہ کافی گدلہ ہو چکا ہے دو دن کے بعد ابھی ہم اس کو پانی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آدھر سے زیادہ پانی ہم نے نکال کے اس میں کچھ اور ایڈ کیا اور اسی طرح ہم ہم ٹیسٹ کریں گے پانی کا تو جی دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ پانی کا امونیا لیول جو ہے وہ بہت اس وقت ہائی ہے تقریباً 4.0 پی پی ایم ہے اور 4.0 پی پی ایم بہت ہی ہائی لیول ہے پانی کا تو اسی طرح سے ہم تازہ پانی ایڈ کر کے امونیا لیول کو ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ 4.0 سے بھی اباب جا رہا ہے اگر ہم آج اس کو نہ چینج کرتے تو شاید ہماری ساری فیشز جو ہے وہ اس وقت مر جاتی ہیں موٹیلٹی تو ہوئی ہے مگر ابھی تک صرف چار جو ہے ان کی موٹیلٹی ہوئی ہے اس طرح دوستو ہم نے پی ایچ لیول بھی چیک کیا اور نائٹرائٹ اور نائٹریٹ 5.0 ہے پی پی ایم اور یہ بہت ہی فیش کے لیے نقصان دے ہے عام لیولز کو زیرو پہ رکھنا ہے یہ کچھ فیش آپ دے سکتے ہیں جو ہم نے ابھی نکالی ہیں اور یہ کافی ایکٹیو ہیں اور اسی طرح سے ہم ٹینک کی صفائی کر رہے ہیں اور جو فیشز ہیں اگر کوئی بیچ میں ڈیڈ فیش ہے اسے سیپریٹ کریں گے اور واتر کا ٹیمپریچر ہے نائنٹین پوائنٹ ون جو کہ ٹلاپیا گفٹ ٹلاپیا کے لیے ٹھیک ہے ٹونٹی سے ٹھرٹی ٹھرٹی فائیو جو ٹیمپریچر ہے وہ گفٹ ٹلاپیا کے لیے ایک نارمل ٹیمپریچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیو ہیں ابھی پانی جو ہے وہ فلوگ ڈالنے سے پہلے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن تھوڑا سا نکال کے آپ کو اور ڈالنا پڑے گا فریش وارٹر تاکہ آپ امونیا نائٹرائٹ اور نائٹریٹ اور پی ایچ لیول کو کنٹرول رکھ سکیں اور اس طرح سے فش کی موٹیلٹی بھی بہت کم ہوگی اور ٹینک کی صفائی جو ہے وہ آپ مہینے میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں that's enough but فلوگ ڈالنے سے پہلے فلوگ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آپ صرف ریگلر تھوڑا سا پانی نکالیں گے ہر ہفتے کے بعد اگر پی ایچ لیول امونیا بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ کو وہ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بائیو فلوگ ٹیکنالوجی میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ پانی کی پچت ہے اور جگہ کی پچت ہے اور آپ کم سپیس میں بہت ساری فش جو ہے آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو فشز ہیں وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں اور انہیں اگر ریگلر صفائی ہوتی رہے تو یہ بلکل اچھی پروڈکشن آئے گی ان کی جی تو دوستو ابھی پانی جو نیا ڈالا ہے اس کا ٹمپریچر ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس اور آج ہم اس میں ڈالیں گے مولیسز یا آم زبان میں ہم گڑ کہہ سکتے ہیں گڑ کا شیرہ اور اس کا جو سب سے زیادہ بینیفٹ ہے وہ آپ جو وارٹر پیرامیٹرز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی نمک جو ہے وہ پانی میں ایڈ کیا ہے آپ نے راو سالٹ ڈالنا ہے آئیوڈین ملا نمک نہیں ڈالنا راو سالٹ اور ہم نے اس میں شیرہ ڈالا ہے جی تو دوستو آج ہم نے فشز دوبارہ دیکھیں اور یہ کافی ایکٹیو ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دن کے بعد ہم اسے دوبارہ چیک کر رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی موٹیلٹی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتا چل جائے گا ایرییشن ہم نے اس وقت بند کر دی ہے تاکہ فش جو ہے وہ آسانی سے ہم لوگ پکڑ سکیں کیونکہ پانی جو ہے وہ اس وقت براؤن ہے اور یہ بہت مشکل ہے فش کو دیکھنا اور فش کو پکڑنا کیونکہ وہ ٹینک کے اندر جو ہے جس طرح ہم پکڑتے ہیں ایزی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ہم نے نکال کے رکھی ہیں فشز ایکٹیو ہیں کافی ہلدی بھی ہیں اور کچھ فشز جو تھیں ان کی موٹیلٹی ہوئی ہے بعد میں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں ان کی پکچر اور کافی بری حالت ہوئی ہے ہم کی اس میں تھا کہ ای ٹھنک ایمونیا تھوڑا سا انکریز ہو گیا تھا اس وجہ سے جرسا وہ اس کی موٹیلٹی ہوئی مگر ہم نے گھڑ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی کنٹرول کیا ہے یعنی کہ مولاسز یا آپ گھڑ کہہ سکتے ہیں یا آپ شیرہ کہہ سکتے ہیں دوستو اب ہم اس میں جو ہے وہ اپنا پرو بائیوٹک ایڈ کریں گے پرو بائیوٹک ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ فش بہت اپنی قرار کا جو ہے ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اس پیکٹیریا سے حاصل کرتی ہے اور اس میں ہمیں خوراک کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور یہ محول دوست ہے الود کی جو ہے اس سے بہت زیادہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح سے کنونشنل فش فارمینگ میں آپ کو بہت زیادہ سپیس کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بے شک آپ کو وارٹر پیرامیٹرز بھی چیک کرنے پڑتے ہیں مگر بائیو فلوک کا آپ دیکھیں کہ ایک تھاؤزن لیٹر وارٹر ٹینک میں جیسے ہم فش بیرل بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ کس طرح سے تھرٹی فائی پیسز ہم نے ڈالے ہیں اور ہم آپ کو گروت کی ساری ریپورٹ بھی دیں گے دیکھیں آپ یہ سب ایکٹیو ہیں اور تقریباً آموست آل زندہ ہیں جی تو دوستہ اب آج ہم اس میں اپنا پروبیوٹک ایڈ کریں گے ایف سی او اور یہ کچھ فشیز سیپریٹ کی ہوئی ہیں ہم نے اور کچھ موٹیلٹی بھی ہوئی ہے میں پکچر شیئر کرتا ہوں آپ سے یہ ایک زندہ مچھلی ہے اس میں سکن پر تھوڑا سا ریش ہے تو یہ آپ سے شیئر کی ہے ہم نے یہ کچھ پروبیوٹک کی پکچرز ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تینکیو بری مچ ایکو پیرادائز بائی فلوک فش فارم جی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر آپ کو پسند رہی ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے شکریہ